موسیقی اسلام علیکم ویڈی بائی ٹیک شورپرز آج کی ہماری ڈسکشن کا ٹاپک ہے ہومیو سٹیسز ان پلانٹس یعنی پلانٹس ہومیو سٹیسز کس طرح سے کرتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں بکیہ جانداروں کی طرح پلانٹس بھی ہومیو سٹیسز کرتے ہیں ہومیو سٹیسز جس کو ہم اپنی پریویس ویڈیو میں ڈیفائن کر چکے ہیں کہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں کوئی بھی لیونگ آرگنزم جو ہے وہ اپنی باڈی کے انٹرنل کنڈیشنز کو مینٹین کرتا ہے برقرار رکھتا ہے ڈسپائیٹ ڈی چینجز ان دی اکسٹرنل انوائرمنٹ یعنی باہر کے محول میں کسی بھی دارانگی اگر کوئی تبدیلی آتی ہے اس کے باوجود انٹرنل کنڈیشنز کو اندرونی حالات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اس پروسس کو ہم ہومیو سٹیسز کہتے ہیں پلانٹس بھی ہومیو سٹیسز کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ہومیو سٹیسز کے میکنزمز تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور پلانٹس جو ہیں وہ انوائرمنٹل چینجز کو رسپونڈ کرتے ہیں اپنے وارٹر اور ادھر کیمیکلز کو جو ہے وہ ریموو کر کے جو کہ ایکسٹرہ ان میں جو ہیں وہ پروڈیوز ہوتے ہیں سو پلانٹس ریموو کریں گے کاربن ڈائیکس آئیڈ اور اکسیجن کی ایکسٹرہ وارٹر کی اور میٹابولک ویسٹ کی سو ہم اب ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پلانٹس یہ ریموو پرفارم کرتے ہیں فرسٹ ہم ریموو دیکھ لیتے ہیں ایکسٹرہ کاربن ڈائیکس آئیڈ اور اکسیجن کی اس کے لیے اس سیناریو کو ہم جو ہے وہ دو ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں فرسٹ ہم ڈے ٹائم کی بات کر لیتے ہیں ڈے ٹائم میں جب سن لائٹ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے تو سن لائٹ کی وجہ سے وہ دے جو ہے وہ فوٹو سنسز کا فنکشن جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہوتی ہیں سو فوٹو سنسز جو ہے اس ٹائم اتنی تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے یا اتنا یہ فنکشن جو ہے وہ تیزی سے چل رہا ہوتا ہے یہ پروسس کے کاربن ڈائیکس آئیڈ جو کہ سیلولر ریسپائریشن کی پروڈکٹ ہے فوٹو سنسز میں تمام کی تمام ایز ای رییکٹنٹ یوز ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اور اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پہ اکسیجن جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے سو اکسیجن جو فوٹو سنسز کی بائی پروڈکٹ ہے اس میں سے کچھ سیلولر ریسپائریشن میں یوز تو ہو جائے گی لیکن اس کی بہت بڑی مقدار جو ہے وہ لیپس کے میزو فیل سیلز میں موجود رہے گی سو یہ جو ایکسٹرا اماؤنٹ آف اکسیجن ہے اس کو میزو فیل سیلز سے جو ہے وہ ریموو کیا جاتا ہے تھرہو سٹرو میٹا اور یہ پروسس جو ہے وہ ڈیفیشن کے ذریعے سے ہوتا ہے اب ہم نائٹ ٹائم جو ہے اس سینیریو کو دیکھ لیتے ہیں نائٹ ٹائم میں چونکہ سن لائٹ موجود نہیں ہوتی سو اس وجہ سے فوٹو سنسز کا عمل تقریبا نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو کاربن ڈائیکسائیڈ سیلولر ریسپائریشن میں پروڈیوز ہو رہی تھی اور وہ یوز ہو رہی تھی فوٹو سنسز میں وہ اب یوز نہیں ہوگی سو وہ کاربن ڈائیکسائیڈ ایک سرپلس کے طور پہ فالتو کاربن ڈائیکسائیڈ کے طور پہ موجود رہے گی پلانٹس کے اندر سو یہ سرپلس کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے پلانٹس جو ہے وہ اس کو اپنے ٹیشوز سے ریموو کریں گے تھرہو ڈیفیوزن اور یہ سارا پروسس جو ہے اس ٹومیٹا کے ذریعے سے ہوگا سو نائٹ ٹائم میں ایکسٹرا کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ موجود ہوگی جس کو ریموو کیا جائے گا اب اگر ہم اس کو سمرائز کر لیں تو دن کے وقت جو ہے پلانٹس ایکسٹرا اکسیجن کو ریموو کریں گے سٹومیٹا کے ذریعے سے اور رات کے وقت جو سرپلس کاربن ڈائیکسائیڈ ہے ان کو سٹومیٹا کے ذریعے سے ریموو کیا جائے گا اور دونوں گیسز کی ریمووال جو ہے وہ ڈیفیوزن کے پروسس کے ذریعے سے ہوگی ہم چلتے ہیں دوسرے پروسس کی طرف یعنی ریمووال اور وات پلانٹس جو ہیں وہ واتر کو سوائل سے اپٹین کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی کچھ مقدار سل اور ایسپاریشن کے ذریعے سے بھی پروڈیوز ہوتی ہے یہ واتر پلانٹس کے سل کو ترجڈ رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے یعنی ترجیلیٹی فراہم کرتا ہے لیکن اگر ایکسٹرا واتر میں موجود ہوگا تو اس کو ریموو کرنا بھی ضروری ہے تاکہ انٹرنل کنڈیشنز کو مینٹین کیا جا سکے اور ایکسٹرا جو واتر ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے تھرہو ٹرانسپاریشن یعنی ٹرانسپاریشن ایک ایسا پروسس ہے جس میں واتر لوس ہوگا پانی بخارات بن کے پودے کی سطح سے جو ہے وہ نکلے گا دن کے وقت چونکہ سنلائٹ ہوتی ہے اور ٹرانسپاریشن زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے ٹرانسپاریشن کا پروسس جو ہے وہ دن کے وقت زیادہ ہوتا ہے رات کے وقت سنلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسپاریشن جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور سٹرومیٹا بھی کلوز ہو چکے ہوتے ہیں سو اس وجہ سے تقریباً ٹرانسپاریشن نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ رہ جاتی ہیں لیکن اگر وارٹر کنٹینٹ سوائل میں زیادہ ہوں تو یہ وارٹر جو ہے روٹس کے ذریعے سے پلانٹس میں جائے گا اور زائلم ویسلز میں اکٹھا ہوگا سو کچھ پلانٹس جیسے کہ گراس جو ہے وہ فورس کرتے ہیں اس ایکسٹرہ وارٹر کو اور یہ وارٹر جو ہے یہ لیوز کی ٹپس یا ایجز پر جو ہے وہ ڈرابس کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے اور یہ پروسس جو ہے وہ رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے سو یہ جو اپیرنس ہے وارٹر ڈرابس کی اون دی ٹپس اور ایجز اف ڈی لیوز یعنی پتوں کے اوپر پانی کا یہ کتروں کی صورت میں نمودار ہونا اس کو گوٹیشن بولتے ہیں گوٹیشن اور ڈیو ان دونوں میں اکثر کنفیوزن رہتی ہے لیکن گوٹیشن جو ہے اس میں وارٹر جو ہے وہ زائلم سیپ سے آتا ہے جبکہ ڈیو جو ہے جو میں وارٹر جو ہے وہ انوائرمنٹ سے کنڈینس ہو کے پودے کی سطح پر آتا ہے اب ہم لاسٹ پروسس کی طرف چلتے ہیں یعنی ریموول آف میٹابولک ویسٹ میٹابولک ویسٹ جو ہے یہ ایسے بیکار مادے ہوتے ہیں جو میٹابولزم کی وجہ سے پروڈیوز ہوتے ہیں اور ان کا حامفل ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے سو پرانٹسوں ہیں وہ ریموو کرتے ہیں میٹابولک ویسٹ کو پتوں کے ذریعے سے اور کچھ تنوں کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ ریموو کرتے ہیں اور کچھ میٹابولک ویسٹ کو باڈی کے اندر جو ہے وہ ڈیپوزٹ بھی کر لیا جاتا ہے کیونکہ وہ حاملیس ہوتے ہیں اور وہ انسولوبل مٹیئر بھی ہوتے ہیں جیسے کہ کیلشیم اوگزالیٹ جو ہے اس کے کرسلز جو ہیں وہ ہمیں میٹو پلانٹس کے لیوز میں اور سٹیم میں جو ہے وہ نظر آئیں گے جیسے کہ یہاں پہ دیکھایا بھی گیا کچھ پلانٹس جو ہیں وہ اپنے میٹابولک ویسٹ کو لیوز کے ذریعے سے جو ہے وہ ریموو کرتے ہیں یعنی آٹم کے سیزن میں جب پلانٹس شیڈ کرتے ہیں اپنے لیوز تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت زیادہ میٹابولک ویڈ بھی جو ہے ایکس سکیوٹی پروڈک بھی جو ہیں ان کو ریموو کر لیا جاتا ہے کچھ ویسٹ میٹیرل جو ہیں وہ پلانٹس ریموو کرتے ہیں جیسے یہ ریزن دکھائے گئے ہیں کونیفرس کریز میں موجود ہوتے ہیں اسی طرح موسی جو ہے یہ موجود ہوتی ہے فنگر کے اندر یہ میٹابولک پیس جو ہے ان کو ریموو کیا جاتا ہے سو یہاں پہ ہماری آج کی ڈسکشن پتم ہوتی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ